بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو شگر یعنی چینی لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بہت سی ڈیشز میں چینی کو بہت وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ایک ہی ریسرچ کے مطابق روزانہ لوگ سترہ سے بیس ٹی سپون شگر کنزیوم کرتے ہیں جو کہ دو سو ستر سے تین سو کیلریز تک بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایکسٹرہ شگر ہوتی ہے لیکن آپ دن میں چھے سے نو ٹی سپون شگر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ سو سے ڈیڑھ سو کیلریز تک بنتا ہے لیکن دوستو ضروری نہیں کہ آپ میٹھے میں چینی کا استعمال کریں آپ اس کے آلٹرنیٹ اس کی جگہ پہ میٹھے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ چینی آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور ایکسٹرہ شگر آپ کو موٹا کر سکتی ہے آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا بی پیز زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کو دل کی بیماریوں کا بہت زیادہ ریسک رہتا ہے اس لئے آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ چینی کو اپنی زندگی سے بلکل نکال دیں بلکل شگر کا استعمال نہ کریں تو اس سے پھر آپ کی بوڈی پہ آپ کے جسم پہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے زیادہ در لوگ روزانہ بیس ٹی سپون شگر استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکسٹرہ شگر بنتی ہے ہیوز اماؤنٹ آف کیلوریز بنتی ہے لیکن اگر آپ شگر بلکل چھوڑ دیں گے چینی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے فیٹ پر ہوگا جو ایکسٹرہ فیٹ ہوتا ہے جو مٹاپہ ہوتا ہے وہ برن ہوگا کیونکہ اگر آپ شگر کا استعمال بلکل نہیں کریں گے تو آپ کے جسم میں انسولین اور گلوکوز کی مقدار کم ہوگی تو ان کی مقدار کم ہونے سے آپ کے جو مٹاپہ ہوتا ہے وہ برن ہوتا ہے اور آپ سلیم سمارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم ایکٹیو اور چوست ہو جاتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چینی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے تو آپ ڈائیبیٹیز سے مفوض رہیں گے کیونکہ ہائی کیلوریز شگر فوڈ استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں فیٹ بلڈ اپ ہوتا ہے اور انسولین ریزیسٹنس بڑھتی ہے جو کہ آپ کے پینکریاز اور لیور پر بہت برا سا ڈالتی ہے اور آپ ڈائیبیٹک پیشن بن جاتے ہیں اس لیے شگر کو چینی کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ ڈائیبیٹیز سے مفوض رہیں اور شگر کوئٹ کرنے سے آپ کا جسم جو ہے یہ ڈیلی ڈیٹوکسی فائی ہوتا رہتا ہے آپ ہیلڈی رہتے ہیں اس لیے وقتی طور پر ٹیسٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں شگر کو بالکل چھوڑ دیں اور ہمیشہ ہیلڈی رہیں تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شگر شوڑنا آپ کے دل کی بیماریوں کے ریسک کو کم کرتا ہے کیونکہ زیادہ شگر آپ کے دل کے لیے انقصان کا باعث بنتی ہے زیادہ شگر مطلب زیادہ انسولین اور زیادہ انسولین آپ کے بلیٹ پیشن کو بڑھاتی ہے اور اگر آپ کا بلیٹ پیشن زیادہ رہتا ہے آپ ہائپر ٹینشن کے پیشن بن جاتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے یعنی دل کی دھڑکن ہے یہ تیز ہو جاتی ہے اور آپ کو ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ ریسک رہتا ہے اس لیے شگر چھوڑنے سے آپ کو نیند اچھی آتی ہے کیونکہ کچھ لوگ رات کو میٹھا کھانے کے آتی ہوتے ہیں ان میں اکثر نیند کی کمی پائی جاتی ہے بے چینی جاتی ہے جیسے کہ کچھ لوگ رات کو چائے پینے کے آتی ہوتے ہیں یا کچھ میٹھا کھا لیتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کو انرشی مل جاتی ہے آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ آرڈ اگینٹے اپنی پوری نیند نہیں لیں گے تو اس سے آپ کے برین پر بہت برا سر پڑتا ہے آپ کے برین کو ریسٹ نہیں ملتا جسے آپ میں نیند کی کمی پائی جاتی ہے آپ میں بیچائنی پائی جاتی ہے اور جسے میں دوسرے مسائل کا شکار آپ ہو سکتے ہیں اس لیے اچھی نیند اور اچھی صحت کے لیے آپ چینی کو بلکل در کر دیں شگر چھوڑنے سے آپ خود کو ہلکا بھلکا اور خوش محسوس کریں گے کیونکہ جو لوگ ہائی شگر ڈائیٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسے میں کرونک انفلامیشن ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے برین پر نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالتی ہے اس لیے جو لوگ ہائی شگر فوڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کا ہائی گلائسیمک انڈیکس ڈپریشن کا باعث بنتا ہے اور جن مردوں میں ہائی شگر رہتی ہے ان کا ٹیسٹو سٹینون لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سیکشوال لائف جو ہے وہ گری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ چینے کا استعمال بالکل نہ کریں تاکہ آپ خود کو ہلکا پھلکا اور کچھ محسوس کریں آپ کو نید اچھی آئے آپ ہمیشہ تندرست رہیں لیکن دوستو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ضروری نہیں کہ آپ چینے کا استعمال کریں شگر کی کمی کو پوری کرنے کے لیے آپ اس کی جگہ پر اس کی آلٹرنیٹ مٹے پھلو کا استعمال کریں اور آپ کو نقصان بھی نہیں دیتا اور آپ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں